اتھرکاسمی سینئر جنرلسٹ ہے انہوں نے میں جوائن کیا ہے اتھرکاسمی صاحب بتائیے گا سر کہ اختلافات بڑھتے جا رہے ہیں جیسے جیسے جو ہے وہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان لڑائیاں تیز ہو رہی ہیں اب معاملہ جو ہے وہ پنجاب کی کرسی پر آ گیا ہے اور موسم نکوی کی وزارت بھی خطرے میں پڑ گئی ہے کیا اپ ڈیٹس ہیں کیا ریپورٹس ہیں آپ کے پاس آپ کے ذرائع کا کیا کہتے ہیں دیکھیں یہ کافی عرصے سے پیپلز پارٹی اسے والے سے شکایت کر رہی ہے اور خصوصا پنجاب کے اندر اگر آپ چند ماہ پیچھے بھی چلے جائیں جس وقت وہ حکومت میں تھے وفاق میں اس وقت بھی اندر سے دو چار اس طرح کی آوازیں آئیں کہ پنجاب کے اندر ہمارے کام نہیں ہو رہے نون لیگ کے سارے کام ہو رہے ہیں جہاں تک موسم نکوی صاحب کو لانے کا تعلق ہے یا ان کی وزارتے آلہ کے خطرے کا تعلق ہے میرے خیال میں پیپلز پارٹی کا کوئی زیادہ قلیدی کردار نہیں تھا حال دو کی ان کی رضا مندی تھی لیکن موسم نکوی کسی اور کی مرضی سے آئے تھے اور وہ کسی اور کی مرضی سے ہی جائیں گے جب تک انتخابات نہیں ہوتے موسم نکوی سے پیپلز پارٹی کو اگرچہ کہ بہت زیادہ شکایت ہیں لیکن موسم نکوی صاحب ہی رہیں گے نگرام وزیراعالہ پنجاب کے پر آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ یہ جو اختلافات ہیں یہ صرف پنجاب نہیں آپ ڈیفرنٹ نیبلز کے اوپر آپ کو یہ اختلافات نظر آ رہے ہیں اور پیپلز پارٹی اور نون لیک کی قیادت ایک دوسرے کے حوالے سے مختلف الزامات بھی لگا رہی ہے تو یہ اسی کا ایک تسلسل ہے اور پیپلز پارٹی کو یہ فیل ہوتا ہے کہ پنجاب کے اندر جو تھوڑی بہت ان کے لیے منجائش پیدا ہو رہی تھی جو بہت سارے لوگ پاکستان تحریکہ انصاف کو چھوڑ کے ادھر ادھر گئے پیپلز پارٹی کی خواہش تھی اس قسم کا کردار ادا کریں محسن نکوی صاحب کہ وہ جنوبی پنجاب میں کچھ لوگ پیپلز پارٹی کے اندر شامل ہوں لیکن پھر اس تحقام پاکستان پارٹی آ گئی وہ کہاں سے آئی اس کے اوپر بھی بہت ساری بحث ہو سکتی ہے تو کافی زیادہ دل برداشتہ ہیں پیپلز پارٹی والے پنجاب کی حد تک اور اس میں وہ مختلف کرداروں کو اس کی ذمہ داری ان کے اوپر ٹھہراتے ہیں اور محسن نکوی صاحب بھی ان میں سے ایک شک کیا تھے اترکازمی صاحب موجودہ حالات میں جو پیپلز پارٹی کی پوزیشن ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس پوزیشن میں پیپلز پارٹی سے اتنا پریشر ڈال سکتی ہے کہ محسن نکوی صاحب کو پنجاب کی کرسی سے ہٹا دیں نہیں جی کوئی بھی جماعت اس پوزیشن میں نہیں ہے جیسا میں نے پہلے کہ محسن نکوی صاحب جن کی مرضی سے آئے ہیں وہ نہیں کی مرضی سے جائیں گے اس میں نون لیگ کا تو دھڑا وہ کردار ہو سکتا ہے لیکن پیپلز پارٹی کتن اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ محسن نکوی صاحب کی وزارتحالہ کو کسی طریقے سے بھی چیلنج کر سکے اور آپ دیکھ لیں وہ محسن نکوی جو تین مہینے کے لیے آئے تھے آج چھ مہینے سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا اور آج آپ نے وہ چار پانچ وزراء لے کے تو چین کے دورے پہ بھی چلے گئے تو محسن نکوی صاحب کی کرسی کافی مضبوط ہے لیکن یہ بالکل درست خبر ہے کہ محسن نکوی صاحب سے کافی گلے شکوے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کو اور اس کی جو وجہ ہے وہ میں نے آپ سے پہلے بتا دی ٹھیک ہے